موسیقی 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 کی تھی یہ بات بھی اتحافت ویر سابرکر پر بھوپیش بغیل کے اس بیان کے فورن بعد سابرکر کو اپنا آدش ماننے بات بھارتی جنتہ پارٹی نہ کانگریس کے سلاف مورچہ کھول دیا بیجی پی کے راستی اپاد دکش اور پوروکی منتری دکٹر رامن سنگھ نے بھوپیش بغیل کے بیان کو لے کر کہا کہ بھوپیش بغیل کو اتیاز تھی جانکاری کم ہے بھوپیش بغیل کو سابرکر جی کو سابرکر کے بارے میں جانکاری نہ ہونا ایک دکھت بات ہے ویر شاورکر ہندوستان کے ایسے سوطنتہ سنگرام شنانی تھے جن کو ایک بار نہیں دو بار آجیون کاراواز کی سجا ہوئی اور انہوں نے ایک جیون جس پرکار بٹایا ہے وہ کسی بھی عام بھارتی کے لیے ایسا دیش کے لیے سمرد جوٹی نہیں بھی لے گا شاید ان کی جانکاری کا بھاہ ہے کہ وہ سابرکر جی کو نہیں سمجھ پڑے بتا دے کہ سابرکر کی جوینٹی کے موقع پر پردھار منطوری نریندر موڈی نے انہیں یاد کرتے ہوئے ایک ویڈیو ڈھالا جس میں وہ سابرکر کو نمن کر رہے ہیں سابرکر جی کا بیتیتوہ بھی شرطان سے بھرا سستر اور ساہت سدھولوں کے اپاسر سابرکر مانے تیز سابرکر مانے تیان اتحاس کاروں کی نظر میں سابرکر کے تو بھاگیں پہلے بھاگ میں وہ آزادی کے لڑائی کے سپائی ہیں یہ وہی سابرکر ہیں جنہوں نے پہلی بار لکھا کہ 1857 کے لڑائی وہ درہوں نہیں بلکہ آزادی کی پہلی لڑائی تھے انہوں نے لندر میں انڈیا ہاؤس میں رہ کر دیش کے باہر آزادی کی مساجر آئی وہی 1921 میں کالا پانی کی سزا سے انگریجوں سے معافی مان کر سابرکر مہراشت میں رہنے لگے اس بیچ انہوں نے آزادی کی لڑائی سے خرق کو الہ کر دیا بے ہندو ماں سوا سے ٹوڑے رہے سابرکر پر یہ آروپی لگتے رہے جو 1937 میں ہندو ماں سوا میں ادکشی بھاشر میں انہوں نے ہندو اور مسلم راشت کی افدھارڑا پیش کی حالانکہ کئی جانکار اسے بیبھاجن کا ایک ماں زمدار شخص نحیمہ تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ سابرکر کو سمگر میں دیکھنا چکے اور جنہ بھی یہی کرے اور سابرکر کی گونوں اپنے اپنے گھنے جانے سے ایک سنگ کرے کے ساتھ گئے اور یہاں تک اس لئے ہو کہ پاکستان ریولیشن پاس انچو پاساں 1940 میں اس کے بعد چول دیس بھجیو انچو سرکاروں میں انچو بیانیس میں سامت سار مخطی دیوانگری ہو اور بھارت سوڑو آنگولان کا سکتی سے دھمان سنگی جانے کی حالیس پر ہم جرا اپنے آپ کو نسٹیلوں میں رکھ کر دیں جس میں حالت دیئے ہاتھ اٹھا دیئے جس میں ایک برٹیس ڈورورمنٹ وہ ہی تک دھو سکتے کہ یا تو آپ دیش کو خند خند ہو جانا یا دیش کو پتیچو اور دیوانگولان اور یا پھر آیا بھی مچار کو رکھنا الگ چیز ہے لیکن صرف ساور کر جیت کے ہی کارن دیش کا بیوائرن ہوا ایسا کہنا گلت ہے انہیں اور بھی آیام ہیں اور بھی راجنیتائیں ہیں اور بھی پریشتتیاں رہی ہیں جن کے کارن سے یہ سب ہوا ہندوٹ و شب دکو گڑنے والی ساور کر پر گاندے کی ہتیا کا بھی آروپ لکا وہ اس ماملے میں ساتھ انی لوگوں کے ساتھ ہتیا کی آروپی بڑھائی گئے دلکس بات یہ ہے کہ دیگمبر رام چندر بڑھگے کی گواہی پر ساور کر کا نام اس کیس پر جڑا لیکن بھی ناتورام گوڑ سے کی گواہی کے آدھار پر دوشمکت قرار دے دیئے ہے جو کی دور اتیاز کی راجنیتی کا ہے اس لیے اس دور میں اتیاز کی قرداروں پر جب گرد راجنیتی ہوتی رہے گی ساور ملک پر سیاست کے مدی پر چوچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریپورٹ سے جڑ رہے ہیں کانگریس نیتا سوریندر ورما بی جی پی نیتا اشوک بجاج اور ورشت پتھرکار سیشانگ سرما آپ تینے لوگوں کا سوراج ایکسپرس میں بہت سواغت ہے جس طرح سے ساورکر پر سیاست کی جا رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا سنیم جی کہ آخر سیاست یہ ساورکر پر کیسے پہنچ گئی دیکھیں یہ اتیازی تت ہے کہ جو ساورکر جی کی جو بھومی کا رہی ہے 1947 میں آجادی سے دس سال پہلے چلے تو ہندو مہا صفحہ کے 29 سویہ دیویشن میں جو احمد آباد میں ہوئی تھی اس میں بولتے ہوئے انہوں نے سپس کہا تھا کہ بھارت میں ویروضہ بھاسی دو راست ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں اور جب جنہ نے پاکستان کی مانگ اٹھائی تو 15 آگست 1943 کو سمیت داتتا سمیلن میں انہوں نے ساورکر نے سپس کہا کہ مسلم لکھ کے ادھیک جنہ کے دوئی راست دان سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم ہندو لوگ اپنے ایک راست اور ایک اتھیاسی تکتے ہیں ہندو اور مسلمان دو راست ہوتے ہیں تو اس پرکار سے جو نفرت کی بیج آجادی کے دس سال پہلے انگریجوں کے ساتھ مل کر انگریجوں کے پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی کو جو بڑھاوا دیتے ہوئے مسلم لکھ کے ساتھ مل کر جو نیو رشی گئی ساور کر اس کے پرموک سلوکار تھے انہی کے نیتریت میں ان چیزوں کو بڑھا چاہا کر پیش کیا گیا اور انیس سو بیالیس میں جیسے بھارت چھوڑو آندولن میں جب پورے دیس کے آجادی کے کرانتی کاری جوج رہے تھے تو اس سمائے انہوں نے انگریجوں کو انگریجوں کا ساتھ دیتے ہوئے انگریجوں کے دوارہ اسٹھاپیت جو رکھا سمیتی بنائی گئی تھی اس میں اپنے لوگوں کو رکھنے میں کامیاب ہوئے اور اس سمائے کے تتکالین گورنر جنرل پاویل انہوں نے اس کے لئے دھنیمات پتر بھی لکھا ساور کر نے نو بار مافی مانگی ایک بار نہیں نو بار اور ان کے سبدوں پر اپن جائے تو جو چودہ نمبر 1913 کا جو مافی نامہ تھا اس کو میں آپ کو اچھر سا بتانا چاہوں گا کہ گھر واپسی کے لئے آپ کا نالائک بیٹا ماں تا پیتا کے در پر آیا ہے یدی دیا کر کے آپ مجھے ماف کر دے تو برٹس حکومت کا سب سے بڑا وفادار وکیل ثابت ہوں گا اس کے لئے ہزاروں لوگ خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور سرکار کی سیوہ میں جوڑ جائیں گے میں کسی بھی بھومکا میں آپ کی سیوہ کے لئے تیار ہوں اور وشواس کرتا ہوں کہ میں باہر آگ نکل کر اتیانت اپیوگی ثابت ہوں گا کیونکہ ستی سالی ہی چھمدان دے سکتا ہے اس لئے نالائک بیٹا ماں کے در پر آیا ہے یہ اس کے سبد تھے ساورکر جی نے انگریجو کو ان سبدوں کے ساتھ میں اپنا مافی نامہ پرستوط کیا تھا اور جیسے گاندھی جی کی ہتیا کے سڑیانت میں ان کی بھومکا کے سمبند میں جو ہے گاندھی جی کے ہتیا کے بات چھٹوے دن ان کی جو گرپتائی ہو اسی بھومبئی میں اس کے پچھا گوڑسے کے بیان کے آدھار پر ان کو ساکھ کے ابھاؤ میں چھوڑا گیا اس کے پچھا جب نیائی جاج کمیٹی بیٹھی تو جیون لال کپور کمیسن کی ریپورٹ میں یہ اسپس کہا گیا ہے کہ گاندھی کی ساجی ساورکر اور اٹھ کے گروپ میں کی اس سمیہ جب یہ کپور آیو کی ریپورٹ آئی تو اس سمیہ یہ ان کا نظن ہو چکا تھا اس لئے اس سمیہ جیویت ہوتے تو نشیت روپ سے ان پر مقدمہ درج ہوتا اور اس آدھار پر ٹرائل ہوتا تو نشیت روپ سے آجادی کی بھومکہ میں ان کا نگیٹی رول رہا اور جس پر آجاد بھارت کے سمیہ میں اس سمیہ تکالی سکھے ستھان کی جو مانگ رہی تھی ساورکر نے اس پس روپ سے اس کا سمر تھن کیا اس پر سے تراؤن کور کے دیوان نے جب اپنی آجادی بھارت میں بھلائے کے خلاب ڈکلیئر کر دی تو ساورکر نے ایک ٹیلی گرام بھیج کر ان کو اس کے لئے بدھائی دی اور درن نشیہ کے لئے ستامنائے تو اس پر آجادی کے دوران اپن دیکھیں بلکو سرن جی اپنے بچاؤں میں آپ پوری وکی پڑھ کے آئے پورا اتیاز کھنگال کے آئے اور لے کر بھی آئے جس پر اپنے گنائی ہیں یہ وہی ساورکر تھے جنہوں نے جب اس وقت جب ہی ودیارتی تھے تب وہاں کے جو رانی تھے ان کے سامنے شبط لی جاتی تھی انہوں نے منع کر دیا صرف ایک اکیلے اس ٹھوڈینٹ تھے وہاں کے اور انہی ساور کر رہے ہیں نو بار معافی مانگی جس کا ذکر کر رہے ہیں شاید آپ اور جنک رہے ہیں پاکستان کے کانگریس کو بڑا مرچی لگی اس بات پر بلکل غلط تھا کیونکہ انہوں نے اس بات پر ٹپڑی کی تھی لیکن وہی چیز اب آپ کر رہے ہیں جب آپ اس چیز کے لیے آواز بلند کر تھے کہ مہا سیاست ان پر کیوں ہو رہی ہے اور آپ ہی آپ مہا پر سیاست کرنے لگ یہ جی ہم بلکل نہیں کہ سکتے کہ گاندھی جی سے ان کی تول نہ ہم بلکل نہیں کر سکتے 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 جی جی سکتے جی جی سکتے جی سکتے 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 بڑا طبقہ نہرو کوبو اور گاندھی جی کو بھی سر ویدی تھے کہ آخری سمیہ تک گاندھی جی نے کس پرکار سے اس کا ویروت کیا اور کیسے وہ اس پر دکھی تھے اور کس پرکار سے اس کا بچاؤ کیا اور آخری سمیہ تک ٹالنے کا پریاز کیا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے یہ بھی تت سیاست میں سر ویدی تھے اور یہ جو باتیں ہیں جو معافی نامے کی بات ہے اور وہ جب انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی تھی تو انہیں کالے پانی کیا سزا کا اور رہائی کی اپیل کی تھی انہی گاندی جی نے بہت وسائل تھا لیکن وہ ستنکرا سینانی تھے انہیں تب نہیں بانٹا ان لوگوں نے مہا پورشو نے لیکن آپ لوگ بانٹ رہے ہیں ایک پرکار سے مندیر بنانے کی بات ہو رہی ہے کئی جگہ پوجینے کا کام کیا جا رہا ہے جب موکر رہے ہیں اسی دشا میں آپ سل رہے ہیں بلکھل نہیں لگ تو ایسا ہی جس طرح سے یہاں پر ویر سا بکر جی کے اوپر اس طرح کے ٹپڑی وہ بھوپیش بھگیل جو کہ ایک پردیش کے پردیش پر بیٹھے ہوئے موکھ منتری ہیں اور ان کے دوارہ کیونکہ جب پردان منتری نران موڈی کے دوارہ راجب گاندی جی کے بارے میں کہا گیا تھا تب کانگریس نے اس پر بڑا بابال مچایا تھا اب وہی چیز اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھوپیش بھگیل دوارہ سیاست گرما دیئے دیکھیں میں مانتا ہوں کہ جس دیش کے جترے بھی مہا پروش ہے جس جگر جس جس شیطر میں جس جی یوگ میں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے مجھے لگتا ان کا سممان کیا جانا چاہیے کوئی بھی پائٹی ہو کوئی بھی سممو ہو کوئی بھی رکتی ہو اگر کسی مہا پروش کی اگر ہم بدنامی کرتے ہیں تو ہم بھوش میں ہم اپنی پیڑی کو کیا سکھشا دیں جس رکتی نے اپنے جیون کے سولہ سال جیل میں بیتا ہے جس پر دس سے گیارہ سال کالا پانی کی سجا اور پاچ سال انہوں نے نظر بندی کے طور پر بتائے اور چھوٹا موٹا کارا والز نہیں تھا وہ اتنا بہین کر جس 1913 کے مافی نامے کی سورین جیل بات کر رہے ہیں آپ اس مافی نامے کی مول پرتی پڑھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو دی کی 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 روپ میں رکھا گیا تھا اس کو دی جیل مانا جاتا تھا اور ان سے خراب کام دیا جاتا تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کالا پانی موہن کمار کی آپ اس میں دیکھیں ویڈی ساور رکر کا رول تھا چھوٹا سا تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے مہا پورس کو لے کر ویچارک درستی سے اس کے کم تر آکھنا یا اس کے ویرود میں کچھ کہنا دوسری بات جو مہاتما گاندی کی بات کر رہے تھے مہاتما گاندی نے ایک آویدن دیا تھا کہ ان کے جو سجا ہے اس ہوتا تھا انیس سو ست ست میں مہاتما گاندی رتنا گری میں جب نجر بند تھے تو ان سے ملنے گئے تھے اور کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اچھتوں کے سمبند میں مجھے آپ کی مدد چاہیے تو ویانگ کرتے ہوئے سا ورکر نے کہا تھا کہ میری ستھیتی سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بھاشن کو لے کر یہ عروپ لگایا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بھاشن کو 1937 کے احمد آباد کے ہندو مہا سبھا کے بھاشن کو کسی نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنے یوگ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندو کی پلی بھاشا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کیا ہے اور اکھنڈ بھارت کی سوطنتطہ کی لڑائی کیسے لڑی جانی چاہیے وہ وہ ہندو اور مسلمات کے بیچ جب بات آتے ہیں کہ ایک سمپردائک لڑائی چل رہی ہے وہ آکر وہ کہتے ہیں جو دارال حرب کی بات آتی ہے وہ آکر وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے بھارت میں دو راشتر ہیں ہندو راشتر ہیں اور مسلمان راشتر ہیں یہ اس سے میں بھی آلوشنا کا وشہ بنا کہ آپ نے دو راشتر کی بات کہی تو 1942 میں انہوں نے ناکپور سے ایک پتری نکل تھی اس پہ انہوں نے اس پشتی کرن دیا کہ میں نے جو دو راشتر کی بات کہی وہ دو الگ الگ دیش نہیں تھا راشتر الگ ہوتا ہے اور راج الگ ہوتا ہے میں نے راشتر سے دیش کی اوہدھارنہ نہیں کی تھی اور گھوشی طور پر ہم جاتے ہے کہ محمد اقبال 1930 میں پہلی بار ایک سوطن راج کی اوہدھارنہ دی تھی اس رشتی سے بھی ساور کر پہلی جگتی دیش بھا جن کے لئے نہیں ہو سکتے اور بھار میں بھی نہیں ہو سکتے لیکن مدہ یہ ہے کہ اگر تھے بھی یا نہیں تھے اتیحاس ہے یہاں تک کیا بھی حالی میں دیکھیں تو راجستان کی کانگریس سرکار نے وہاں پر ویر نام جو جن کی جیونی لکھی تھی پوستقوں میں سلی بس میں ویر ہٹا دیا یہ کیا چل رہا ہے اگر دیکھا جائے اٹر بیہاری بات پہ ہی تھے اتر پردیش میں میں خود تھا جو وہاں گائیڈے آتی تھی پوری جیونی لکھا کرتی اندرا گاندی جی کی انہوں نے کوئی سرپتن لگی کیا تا لیکن اب یہ چلان شروع ہو گیا سرکار آتی ہیں اپنی بیروں کے جا گاتھائیں لگتی اور نام ہٹانے لگتی مہاتمہ گاندی کا ایک پتر ہے میرے پاس اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کی ساورکر بندوں کی پرتیبہ کا اپیوگ جن کلیان کے لیے ہونا چاہیے یہ دو نشتہ وان پتر صدا کے لیے ہاتھ سے چلے جائیں گے اگر بھارت اسی تر سور آئے رہا ایک ساور بھاکر بھائی کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ بہاد دور ہیں چطور ہیں دیش بھکت ہیں وہ کرانتی کاری ہیں اور وہ اسے چھپاتے نہیں ہیں یہ مہاتما گاندی 1918 نے ساور کر بندوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ سرم ویر کہہ رہے ہیں اور جو ان کے انویائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھین نہیں ہیں تو مہاتما گاندی کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے اس بات کو تین کرنا سیاست جاننے کے لئے آؤں گا سرم جی سرم جی سیاست جاننے کے لئے میں آپ کی پاس آؤں گا بلکل بجا جی جس طرح سے اب جو سیاست ہو رہی اب جو سرکاریں آ رہی ہیں کہ یہ میرا یہ تیرا گاندی میرا اور ساور کر تیرا جس طریقے سے یہ چل رہا ہے تو آنے والی پیڑی کی مہاپورسوں کو راجنیتک تراجو سے تولنا ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل گلت ہے اور ایک مکھ منتری کے پت پہ ہوتے ہوئے بیپیز بگھیل جی نے جو ساور کر جی کے بارے میں کہا وہ بہت اپتی جنک ہے کسی بھی مہاپورس کا اپمان نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی جیوان اور جوانی جیل میں بٹائی پورٹ بلیئر میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ میں تو گیا ہوں وہاں دیکھا ہوں وہاں سے آنا کتنا مسکل ہے ایک ایک قیدی کیلئے ایک کمرے بنے تھے اور باجو والے پڑوسی قیدی سے بھی ملنا بڑا مسکل تھا اور وہاں جس طرح سے سجا دی جا رہی تھی یہ دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج کے نوجوانوں کو پورٹ بلیئر جانا چاہیے یا عویر ساور کی جیونی کے بارے پڑھ چاہیے کہ انہوں نے دیش کے لیے کتنا بڑا پوروان کیا ہے اتحاس کو ہم جانے سمجھیں نئی پیڑی کو دکھ برمیت کرنے کا پریاست جو یہاں کے مکھ منتجی نے کیا ہے وہ بہت ہی اشوبنی ہے ان کو اس کے لئے چھما مانگنی چاہیے کیونکہ ویر ساور کر جی کتا ہی دیش کے بھا جن کے لئے جمہ دار نہیں ہو سکتے کوئی بھی اتحاس کا پندہ اتحاس کے کوئی بھی لائن نہیں کہتا کہ ساور کر جی نے دیش کے بھا جن کے لئے کوئی نیو رکھے تھی جنہوں نے جو نینایق تتو تھے وہ جمہ دار ہے اب ہم جائیں گے اچھا نہیں لگے گا پرانے باتوں کو ہم گہر کون اچھر نہیں ہوا اس دیش کے لئے قربان کرنے والا پریوار ہے اسی کو مانتے ہیں باقی کسی کو نہیں مانتے انہوں نے پنڈی دیال جی کے پنی تتک دن 36 گھر سرکار نے ان کے نام کی یوجناہوں کا نام بدل کے اندرا جی کے نام سے کر دیا یہ کیا سوچ ہے ان کی سوچ دیکھ ترہ زی یہ سوچ کانگریس کے اندر بھی ہے یہ بدل صرف آپ کانگریس میں دیکھنا چاہتے وہ خود میں بھی کرنا ہوگا کیونکہ ابھی لوگ سوچ چناؤ میں ایسی بیان بازی اور ایسی چیزیں نکل کر آئیں جو بہت اشوبنی ہیں بلکل آپ صحیح کہہ مہا پرسو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے نہیں 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 بہت سیاست 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 پرہ جیس انہوں نے اپنے بیان کو اپس لے لیا شما مانگ جی ہمارے ہائی کمان نے بھی ان کو بہت سے لیا ساس سمیت پاس ماملہ گیا ہے اور اس بات سے بھارتی جلتہ پارٹی کا کٹا ہی سمبند نہیں ہم مہا پرسو کو سممان کرتے ہیں جنہوں نے بھارتی پاس آؤں گا سردار پٹیل کو بھارتی سممان نہیں دیا اس سے زیادہ سممان بھارتی آپ بات اپنی پوری کی جس طرح سے آپ بول رہے تھے کچھ اتیاز کے جیون کے بارے میں جنہوں نے بہت کم عمر میں ستنتہ سنگرام میں کئی آندولون میں بھاگ لیا دو بات انہیں عمر قید کی سزا ہوئی اس کے بعد 1925 میں ان کا بریٹیس سرکار کو لکھت آسوا آسوا آسن ان کے دوارہ دیا گیا تھا بریٹیس سرکار کی مجبوطی کے لئے یہ پوری طرح سے بریٹیس سرکار کے ساتھ میں کام کریں گے اور اس کو عملی جامع پہنانے کا کام سرین جی سرین جی بکی پی 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 کسی بھی سماروں میں کسی بھی گتو بیدی میں شامل نہیں ہوں گے ہلو جی سرین جی آپ کبھ آئت پہنچ رہی بریٹیس گورنمنٹ نے ریہائی کے بعد پریش بند لگایا تھا جی جی پوری کیجئے بات اپنی ان کے پیشے کئی کارند سے ان کے ایک نئی کئی معاملے بریٹیس حکومت کے ساتھ میں انہیں مل کر جرور کام کیا تھا لیکن وہ پوری طرح سے ان کے بھی ساتھ 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 روپے ساتھ خندن کرنا چاہیے جس بات کو آپ خندن کرنا چاہیے اس بات کبر کرنے کی کوشش کر رہے یہ غلط ہے آپ کو یہ اکشب کرنا چاہیے کہ سیاست کی بات ہوئی ہے وہ غلط ہے چاہیے وہ ایک بار کسی ستنت سنگرام میں سینانی لڑائی لڑی ہو لیکن وہ رہا تو ستنت سینانی نہ دیس کے آزادی میں ایک سی یوگ تو دیا اس چاہتے ہیں کہ جب اس آخری ٹیبل پر بات چل رہی تھی اور گاندی جی سبھی لوگ موجود تھے تب آخری بات پوچھا گیا گاندی جی سے کہ بھارت بیواجن ہونا چاہیے تھا جنہ بھی وہ موجود تھے اس دن مہن برد تھا اگر مہن برد توڑ اگر بول رہی جس ترہی جس بنای چار دھرو بی کرنا بات بات ڈی که بلکل گلت ہے دنشے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ کار رو کی پورت تھی کے او سور پر ایو جیت تھا میں مانتا ہوں کہ نیرو بھی اس دیش کے مہا پروش ہے نیرو نے بھی اپنا جیون کھا پایا اس دیش کی ستنسطہ آندولن میں بھاگ لیا ہے نیرو جی کے اوپر جو آلوشرا ہوتی ہے وہ آلوشرا اس بات کی ہوتی ہے کہ ستنسطہ کے بعد وہ پراثم پردان منتری بنے اور انیس سو چو سٹ تک انیس سو سیتالی سے لے کے لمبے سمیہ تک پردان منتری رہے ویکتی کے روپ میں ایک نیتیوٹو کے روپ میں گلتیاں ہو سکتی ہیں بلکل ان کے سارے یوگدان جو ستنسطہ آندولن میں ہے اس کو آپ خارج کر دیں میں اس سے سہمت نہیں ہوں بلکل صحیح بلکل صحیح کہ آپ نے جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ بہا پورسوں پر جس سیاست کو روکا جانا چاہیے اور یہ میرا و یہ تیرا بند کرنا چاہیے چلئے ہم سے جھنے کے لیے آپ کا بہت بہت ششانگ جی سرین جی اور بجا جیاب پتین لوگ کا بہت بہت شک رہا جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ ایک طرف کانگریس اور ایک طرف بی جے پی دو پھاڑ ہو گئے ہیں اور دونوں بھی پھاڑوں میں جو مہاپورس تھے ان کا بطوارہ چل رہا ہے یہ ایک ایسے دور میں سیاست پہنچ جائے گی کہ گاندھی جی کانگریس کے اور بی جے پی کے تو آنے والی بھوشی کی پیڑی آخر کیا پڑے گی اس مددے پر سیاست کی جاری ان کی کمیہ نکالی جاری مہاپورسوں جنہیں کئی مہاپورس بہت کچھ مانتے تھے گاندھی جی بھی انہیں بہت مانتے تھے اس کے باب جو بھی پورا دیش کا ایک دھڑا ایسا ہے جو انہیں پوجتا ہے انہیں اوپر اس طریقی کی سیاست وہ بھی اس کے دورا جو ایک پرسٹر پت پر سین کے پت پر بیٹھے ہوئے پوپیش بخیل کے دورا کیا جانا کتنا صحیح ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہماری خاص پیشکشنے دی جی مجھے اجازت موسیقی